بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمانی کم تمہاری ایمان کفارا کفر میں حسدا حسد من عندی وجہ سے انفسی ہم اپنے دل من بعدی بعد ماں جبکہ تبیرہ واضح ہو گیا لہم ان پر الحق پس تو ماف کرو پس تو ماف کر دو وصفعو اور تزگزر کرو حتی یہاں تک یعطیہ لائے اللہو اللہ فی امری اپنا حکم انہا پیشک اللہ 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 پر کل ہر شیئن کی قدیر قادر یعنی بہت سے اہلی کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لٹا دے تمہاری ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل کی حسد کی وجہ سے جس کے بعد چپکے ان پر حق واضح ہو گیا پس تم ماف کر دو اور تزگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے پیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وعقیمو اور تم قائم کرو الصلاة نماز وعتو اور جتے رہو الصلاة دکار وما اور جو تقدمو آگے بھی جو کے لئے انفسکن اپنے لئے من خیر بھلائی سچی تو ہو تم بالو کے اسے انگل اللہ اللہ کے پاس انہا پیشک اللہ اللہ پیما تعملونا جو کچھ تم کرتے ہو پسیر دیکھنے والا یعنی اور نماز قائم کرو اور تیتے رہو سکات اور اپنے لئے جو بھلائی آنکھیں بھیجو گے تم اسے پالو کے اللہ کے پاس بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے وقالو اور انہوں نے کہا لئیت کھلا ہر کس تاخل نہ ہوگا الجنت جنت اللہ سوائے من جو کانا ہو خودوں یہودی آو یا نصورہ نصرانی تلکہ یہ امانیوہم جھوٹے عرض ہوئے قل کہہ دیجئے ہاتو تم لاؤ پرحانکم اپنی دلیل انکنتم اگر تم ہو صادقین سچے یعنی اور انہوں نے کہا ہر کس تاخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی یہ ان کی چھوٹی عرض ہوئے ہیں کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں من جس اس لما چکا دیا وچھا ہو اپنا چیرہ للہ اللہ کے لئے وہ ہوا اور وہ مؤسنن نککار فلا ہو تو اس کے لئے عجر ہو اس کا عجر اندہ پاس رب پہی اس کا رب یعنی کیوں نہیں کس نے اپنا چیرہ اللہ کے لئے چکا دیا اور وہ نککار ہو تو اس کے لئے اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ ہمکین ہوں گے صدق اللہ العظیم